بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز تقریبا ہر بندہ چاہے وہ امیر ہو یا قریب وہ اپنی حیثیت کے مطابق پلات خریدنے کا خواہش مند ہوتا ہے حیثیت سے مراد کی وہ کتنے سائز کا پلات خرید سکتا ہے جب پلات کی بات آتی ہے تو آپ نے مرلے کا لفظ سنا ہوگا لیکن مرلے کے سائز کے بارے میں 90% سے زیادہ لوگ نہیں جانتے پاکستان میں پرمائش فٹوں میں کی جاتی ہے پاکستان میں مرلے کا میاری سائز 272 شریعہ 25 مربع فٹ ہے پلات کے سائز کے لیے یا رقبہ کی بھی پرمائش کے لیے عموماً دو پرمائشیں لی جاتی ہیں لمبائی کو چڑائی سے زرب دیں تو پلات کی پرمائش آ جاتی ہے پاکستان کے بڑے شہروں اور مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ میں مرلہ 225 مربع فٹ کا ہوتا ہے اس لیے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ شہر کا مرلہ چھوٹا ہوتا ہے پلات کا رقبہ جاننے کے لیے لمبائی کو چڑائی سے زرب دینے کے بعد جو پرمائش آتی ہے اس کو اپنے شہر کے حساب سے 225 یا 232 شریعہ 25 پر تقسیم کرنے سے مرلے نکلاتے ہیں یعنی 25 فٹ بائی 50 فٹ کا اگر پلات ہو تو جو گیارہ سو پچیس مربع فٹ ہوتے ہیں اور گیارہ سو پچیس کو 225 پر تقسیم کریں تو مرلے نکلاتے ہیں جو کہ پانچ مرلہ ہے جو کہ پانچ مرلہ پلات کا سائز نکلتا ہے ایک اور جرنل نالیج کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں چاہے وہ 225 مربع فٹ والے ہوں یا 272 اشاریہ 25 مربع فٹ والے اب بات کرتے ہیں مربع گز کی پاکستان کے کچھ علاقوں میں مثلاً کراچی میں مربع گز بھی سننے میں آتا ہے ایک گز میں تین فٹ ہوتے ہیں اور ایک مربع گز میں نو مربع فٹ ہوتے ہیں اب لاہور والے پانچ مرلہ والے پلات کو اگر ہم کراچی کے حساب سے دیکھیں تو لاہور والے پانچ مرلہ کا سائز 225 بائی پانچ اگر کریں تو 1125 مربع فٹ ہے اگر ہم کراچی کے حساب سے مربع گز میں دیکھنا چاہیں تو 1125 مربع فٹ کو ہم نو پہ تقسیم کر دیں کیونکہ ایک مربع گز میں نو مربع فٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ 125 مربع گز آتا ہے جو کے برابر ہے 1125 مربع فٹ کے اس کو ہم 125 مربع گز والا پلات بھی کہہ سکتے ہیں اور پانچ مرلے والا پلات بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک کامن سینس والی بات تھی جو تقریبا ہر بندہ نہیں جانتا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اور میری ایفٹ اچھی لگی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی